بہت شکریہ شکریہ آپ کا ہرے اوپر الزامات بار بار لگائے جاتے ہیں بار بار تاثب کا کارڈ ہمارے خلاف کھیلا جاتا ہے اور آپ جیسے انکر یا گری ایکسپائیٹ کریں ہم لوگوں کو حقائق پر مبنی بات نہیں بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمکیو ایم کا سربڑا اس شخص کے بارے میں الزام لگائے جس نے بھارتی قبضے سے حراست سے نکال کے پاکستان واپس لے کر آیا ایٹمی پورت بنایا جو خدمات اس آدمی کی ہیں اس شخصیت کی پاکستان کے لیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور اس طرح کہ وہ الزامات تو شاہب کی ذات کے اوپر لگائیں اور وہ ایکسپیٹ کریں کہ پیٹوز پارٹی جواب نہ دیں میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے کہ جب کوئی حقیقت کے منافی بات کی جاتی ہے جب کوئی غلط بیانی کی جاتی ہے تو آپ صرف ریکارڈ کو درست کریں اور ہم نے آج بھی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی صرف ریکارڈ کی درستگی کی بات کی ہے ہم نے جو سوالات انہوں نے اٹھائے تھے ان سوالات کا جواب بھی ہم نے دیا ہے تو اگر ان کے پاس کوئی بہتر جواب ہے اس کا تو بے شک جواب دے دیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیٹوز پارٹی اگر تباتر کے ساتھ کامیاب رہی ہے اس وجہ سے کامیاب ہو رہی ہے کہ سندھ کی عوام متفق ہے اس بات پہ کہ اگر کوئی مقدمہ لڑتا ہے ان کی خدمت کا وہ پاکستان پیٹوز پارٹی لڑتی ہے اگر کوئی قیادت ان کے ساتھ مخلص ہے تو وہ پاکستان پیٹوز پارٹی یہ قیادت ہے اور اگر کسی قیادت نے ان کے دکھ سکھ میں ساتھ بیٹھ کر ان کی خدمت کی ہے تو وہ پاکستان پیٹوز پارٹی کی قیادت ہے لیکن سندھ ہائی کوٹ کے فیصلے کو لے کر ایمکیو ایم بہت خوش ہے اسے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ پٹیشن لے کے گئے تھے سندھ ہائی کوٹ میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چوون ہزار جو سرکاری بھرتیاں تھی یہ بلکل جالی تھی آپ لوگ اپنے لوگوں کو نواز رہے تھے جن لوگوں کا حق بنتا تھا ان لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی تو کیا یہ سب کچھ بوگس تھا جو سندھ ہائی کوٹے کل ادم قرار دیا شادیہ سارے سندھ میں ہمارے لوگ بستے ہیں سندھ میں بسنے بعد ہر شخص ہمارا ہے اگر ان کو نوکری دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کام کریں جس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے عدالت کے سامنے اور ہم اپنا مقدمہ جیت لیا اس مقدمے کے فیصلے کو ذرا دیکھ لیجے سندھ حکومت نے تو ہمارے وقین لے جا کے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں اس بات سے وہ کیا بات تھی کہ قانون کے مطابق بھرتیاں ہونی چاہیے ہم نے کہا بلکل قانون کے مطابق کریں گے دوسری چیز یہ کہ شفاف طریقے سے کریں گے ہم نے کہا ہاں بلکل کریں گے ہم نے کنسنٹ دیا اس بات پر ہماری دل میں اگر کھوٹ ہوتا اگر ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے تو ہمارا ایڈوکٹ جنرل جو ہے نا کنسنٹ نہیں دیتا وہ دو سفے کا آرڈر ہے شاہدی آپ خود ابھی کھول کے پڑھ لیجیے اس کو اس کے آخری پیرگراف میں لکھا ہے کہ it has been done because the consent of the parties تو کیسے تھوڑی کیتے ہیں ہم نے تو ہم ہی بھری ہے اس بات کی اور ہم ہی کیوں بھری ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور ہم قانون کو فالو کریں گے بلکل ٹھیک قانون کے مطابق ہونی چاہیے rules and regulations کے مطابق ہونی چاہیے لیکن grade 1 سے 15 تک 54,000 سرکاری بھرتیوں کو کل ادم قرار دینا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ کیا وہ بھرتیاں ساری بوگس طریقے سے ہوئی تھی rules regulation قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی آئین قانون سے ہٹکے ہوئی تھی پہلی چیز تو میں آپ کو درست کر دوں وہ نوکریاں دی نہیں یہ خام خامے پروپگانڈا اتنا کرتے ہیں ان کا target یہ ہے کہ روزگار نوجوانوں کو نہ ملے ان کا target یہ ہے کہ معاشرے میں ناومیدی پھیلے ان کا target یہ ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو سرکار کے ملازمت کے مواقع اس کے لیے بند کر دیے جائے problem یہ ہے مجھے بتا دی جائے اگر کوئی ملازمت دی گئی ہو stay ہو گیا تجیز اس چیز کے اوپر ہم نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہم قانون کو follow کریں گے اچھا جو نوکریاں دی ہی نہیں گئیں ان نوکریوں کو high code کا قلدم قرار دینا یہ تو ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو کام ہوا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے facts and figures عدالتیں مانگے نہیں دیے نہیں گئے تو پھر کن basis پر یہ فیصلہ ہے یہ ذرا سمجھا دیں میں آپ کو شادیہ یہی تو بتا رہا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری سائیڈ قانون کو follow نہیں کری شفافیت کو follow نہیں کری merit کو follow نہیں کری اس لئے ان کو نوکری دینے سے روک دیا جائے جب عدالت کے سامنے آتی ہے اور عدالت کو کہہ کہ سر ہم بالکل قانون کو follow کریں گے ہم شفافیت کو follow کریں گے ہم merit کو follow کریں گے تو dispute ہی نہیں ہوتا پھر تو اور یہی exactly who else فیصلے کے اندر رہا ہے